تو اب آگر ہم بات کریں کہ دنیا کے بہت سے ترقی آفتہ مبالک ہیں بڑی بڑی طاقتور مبالک ہیں لیکن ان میں نظام دیکھیں تو ان میں صدارتی ہے پارنیمانی نظام تو نہیں نظر آتا ہمیں فرس کی عام بات کرنیتے ہیں امریکہ کی کیونکہ اس وقت سپر پاور ہے پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے تو اس کو آگر ہم بات کریں وہاں پہ بیسیدارتی نظام ہے جو بائیڈن نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اسے کہ ٹرمپ کی بلیک میلنگ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا وہ اپنی پارٹی سے مشورہ کرے گا اور وہ صدارے آئے اس میں فیصلہ کر دے گا اس طرح چین کی بات کریں چین میں بھی صدارتی نظام ہے چیزن پین کو کسی بھی بلیک میلنگ کی کوئی خطرہ نہیں ہوگا اگر ہم بات کریں فرانس کی وہاں پہ بھی صدارتی نظام ہے ایراک اخوانستان کی بات کرتے ہیں وہاں پہ بھی صدارتی نظام ہے ترکی کے اگر ہم بات کریں اب ترکی کیوں دیکھنے ترکی میں بھی پارلیمانی نظام تھا تھا جب طیب اردگان نے اپنا اہدہ سنبھالا پارلیمانی نظام میں وزیراعظم بنے لیکن ایک گھنٹا سسٹم تھا جس نے اسے چلنے ہی نہیں دیا ایک نیت شخص تو نہیں چل سکتا اس میں تو طیب اردگان کو مجبورا ملک کو پارلیمانی نظام سے دسدارتی نظام میں منتقل کرنا پڑا تو آخر کار آج آپ دیکھ سکتے ہیں ترکی دنیا کے طاقتور اور ترکی آفتہ ممالک میں شامل ہوتا ہے ہم پیچھے جو رہ چکے ہیں ہماری ایک ہی وجہ ہے ہم اگریزوں کے دیا ہوئے ایک وراست میں جو دیا ہوئے نظام تھا پارلیمانی نظام ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں اسی کے مطابق ہماری ایڈوکیشن ہے اسی کے مطابق صحت ہے پرانا اور گندہ نظام آج تک وہ چل رہے ہیں تو یہ کچھ فوائد ہیں جو دنیا میں ترکی جو کر چکے ہیں ان کے مہاں اگر ترکی ہوئی ہے تو صدارتی نظام میں ہوئی ہے ہاں کچھ لوگ اکثر یہ بات کرتے کہ یار برطانیہ بھی دھوائے وہاں پہ تو پارلیمانی نظام ہے لیکن اگر برطانیہ کو دیکھیں تو بڑی ترکی ہو رہی ہے تو وہاں پارلیمانی نظام کے نتیجے میں ترکی کیسے ہوگی وہاں تو سسٹم جل رہے ہیں میرے بھائی جان اگر آپ سوچیں اور سمجھیں اگر دیکھیں تو وہاں پہ پارلیمانی نظام پلس بادشاہت ہے اگر کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کا فائنل سگنیچر جو ہوتا ہے وہ ملکہ آلیہ کرتی ہیں اس کا وہاں پہ اگر کوئی ایسا ملک ہو جہاں پہ بادشاہت بھی ساتھ ہوتا ہے وہاں پہ بادشاہ کا فائنل سگنیچر ہوتا ہے بادشاہ جو فیصلہ کرے گا وہ اسے ریکھ کے سوچ سمجھ کے کرے گا ترکی آپ کا ممارک میں شامل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ باتیں ہیں جو ہم آپ کی بہتدار کرنا چاہتے ہیں آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان اس وقت کسی بھی جو گندہ سسٹم جو ایک غلیز اور جکڑا ہوا سسٹم پارلیمانی نظام ہے اب اس کا متحمل نہیں ہے اب اس کو ایک ایسا سسٹم چاہیے جس کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ انڈیپینڈنٹلی ورک کر سکے جس میں ہر صوبہ اپنے اوپر خرچ کر سکے لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے جو بھی آیا اس نے اس نظام کو اب آپ دیکھ سکے اب ہی آپ سرچ کریں تو آپ کو وہی نظام وہی لوگ صدارتی نظام کے مخالف ملیں گے جن کو پارلیمانی نظام میں فائدہ ملا ہے ٹھیک ہے تو وہ کرپٹ سسٹم کی حمایت اس لیے کرتے ہیں تاکہ انہیں مستقبل میں زیادہ فائدہ ملیں تو جو پارلیمانی صدارتی نظام کی حمایت کرے گا وہ پچھلی نظام سے تھکا ہوا ہے وہ اس سے تھک چکا ہے وہ اس سے تنگ آ چکا ہے کہ بھائی اس کے اندر کام نہیں ہوتا اس میں کرپشن چلتی ہے اس میں ہر بندہ اپنی مرضی سے سسٹم کو چلارہ رہا ہے سکرین پر آپ میپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری دنیا کا ایک میپ ہے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ غورت سے دیکھیں تو اس کے اندر نیلا رنگ سب سے زیادہ ہے نیلا اور پیلا اب جو نیلا رنگ ہے اگر اس پر غور کریں تو یہ ایسے ایریاز کو شو کر رہا ہے جن میں فل پریزیڈنشل سسٹم ہیں فل پریزیڈنشل سسٹم جن ممالک میں ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں سب سے زیادہ ترکی والے ہیں سب سے زیادہ طاقتور ہیں وہ اپنی منشور اور اپنی منشاہ کو ہر کسی پر لاغو کر سکتے ہیں اپنی مطابق چلتے ہیں وہ کسی کے بھی یا امریکہ یا چین یا کسی کے بھی وہ محتاج نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اب اب ذرہ پارلیمانی نظام پر میں نظر ڈال لیتے ہیں کہ بھائی اس میں خانیاں کیا ہیں پارلیمانی نظام بیسیکل ہی ایک ایسا نظام ہوتا ہے جس میں سہدہ وزیراعظم سب ہوتے ہیں اس کے انظر لیکن جو بیسیک آثورٹی ہوتی ہے ایگزیکٹیف آف دی پاکستان ایگزیکٹیف آف دی کنٹری جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ وزیراعظم ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پورے سسٹم کو چلا رہا ہوتا ہے وزیراعظم جو منتخب ہوتا ہے وہ ایم پی اے ایم اے کے ذریعے منتخب ہ ہوتے ہیں ایم پی اے ایم اےEs جو منتخب ہوتے ہیں وہہو ہلکے بندیاں ہوتی ہیں اور ان میں سے جو لوگن کو منتخب کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی بھی آج تک کوئی بھی ایسا وزیراعظم نہیں آیا پاکستان کی اگرما بات کرتے ہیں کوئی بھی ایسا وزیراعظم نہیں آیا جو دو تہائی اکسریل سے آیا ہو دو تہائی اکسریل سے اگر کوئی نہیں آیا تو وہ ہمیشہ پورے پانچ کے پانچ سار تو دوسری جو اس کی حمایتی پارٹیز ہیں ان کا بلیک میلر رہے گ ان سے بلیک میل ہوتا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ سسٹم ہے جو پارلیمانی نظام ہے پارلیمانی نظام میں آپ سسٹم میں پرفارم نہیں کر سکتے اگر آپ اچھی ہیں آپ کو بلیک میلر بھی ملیں گے آپ کو سسٹم کو جو آپ پر پروپاگنڈا کرنے والے بھی ملیں گے آپ کو میڈیا بھی بڑا پروپاگنڈا کریں گے آپ کے اخلاف کیوں آپ اچھی ہیں لیکن پارلیمانی نظام میں آسانی سے کرپشن بشوت سب چلتی ہے لیکن صدایتی نظام میں اگر ایک انسان اچھا ہے اوپر تو وہ سب کو کنٹرول کر لے گا ٹھیک ہے تو یہ پارلیمانی نظام ہے پارلیمانی اور صدایتی میں بیسیک ایک اور کی فرق ہوتا ہے ان میں ہلکہ بندیوں کا فرق ہوتا ہے صدایتی نظام میں کوئی ہلکہ بندی نہیں ہوتی پارلیمانی میں ہلکہ بندی ہوتی ہے تو ہمارا آج کا جو اگر سیشن ہے اس کا اگر میں آپ کو لوبی لوباب بتاؤں جو نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ ملک کے اندر اسلامی نظام کا طرز کا ایک صدایتی نظام ہونا چاہیے جس کے اندر پورے ملک کو ایک آتھارٹی کنٹرول کرے اس کے علاوہ پاکستان کو اس وقت کوئی نظام نہیں جلا سکتا یہ ہم آزمات ملتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں